پاکستان کے بہت بڑے کولمیسٹ اور جرنلسٹ نسرت جعوید صاحب آپ کے مامو بھی ہیں اے تاڑی انسپریشن نسرت جعوید صاحب ہے یا جعوید چودری میری انسپریشن تو احمد علی بٹ ہے فلمیں وہ کرتے ہیں اشتہار وہ کرتے ہیں ابھی ٹی وی بھی وہ کرتے ہیں ہمارے پیٹ پہ کیوں لات مار رہے ہو کوئی جگہ تو چھوڑ دو ہوا تینہ حضرات یہ میری کافی آپ کی ہوت ہے اے چاہ میں نو دے گئے نہیں مجھے آپ کی کافی نہیں مجھے آپ کے حصے کا چیک چاہیے لا نہ نہ چھڑو اے میں بینش جی یہ کامی روٹی یا چاہتے کرتا ہے on a very serious note مجھے ٹیلیویزن میں کچھ کرنا تھا کیونکہ شروع سے بولنے کا بہت شوق تھا اور جو ہم پڑھائی کر رہے تھے اس کو اگر آپ کمبائن کریں سبجیکٹ کو تو وہ جرنلزم کے سبجیکٹ پنتے تھے اور ٹیلیویزن اس ٹائم پر بوم کر رہا تھا نیوز چینلز آ رہے تھے اور اس ٹائم کی بات ہے کہ جب ایکٹنگ کو لے کر کے اور فلموں کو لے کر کے پاکستان میں بہت سی فیملیز میں ایکسپٹیبلٹی نہیں تھی جو اب ہے میں تمہاری کریں نہیں آپ تو ہوتا ہے اب تو خیر مطلب ہے اگر ابھی مجھے موقع ملا ہوتا تو میں تو کسی پچھر کی ہیروین ہوتی اور آپ آگے پیچھے گھوم رہے ہوتا ہے باٹ جی میں بینش جی دی گالنا لیتفاق کر سکے کہ بندہ یہاں کر سکتا ہے جرنلزم تو یہاں کر سکتا ہے فلم اچ کام یہ دو ایک کرنے نے تو پھر بندہ سٹار نہیں سنہ بچہ ہی بنے گا سلیم صافیہ اور غریدہ فاروقی کے ساتھ اپنی تصویریں کبھی کبھار دیکھ کر کیسا لگتا ہے آپ کو کہ میں ایک تو حسین بہت ہوں اور ان دونوں سے جوان بہت ہوں اور میں بالکل ٹھیک جا رہی ہوں کیا غلط فہمی ہے مریم نواز ایک پیزا برینڈ کو بہت زیادہ کرتی تھی پاسٹ میں پتہ ہے یہ پیزا کس کا ہے پتہ ہے نا ہے نا اب وہ اس پیزا کا نام ہی لیتی ہے کی ہویا ہے آرڈر ڈیلیورٹ نہیں ہو گیا یا میمبرشپ کارٹ نہیں بن گیا وہ آپ کے نقشے قدم پہ چل رہی ہیں آج کل ڈائٹنگ پہ ہیں